قاضی آز رحمہ اللہ نے حافظ صاحب جو آپ کی مارکت العرق کتاب مبارک و مقدس کتاب جس کے بارے میں بزرگ علماء نے لکھا کہ جس کے گھر میں وہ کتاب ہے سمجھ جاؤ کہ حضور کا فیضان اس گھر کے اندر ہے جس گھر میں وہ کتاب ہے اس گھر کو اللہ نے برکت کا گنجینہ بنا دیا جس کشتی میں رکھ دیا گیا وہ غرق ہونے سے نحفوظ ہو گئی وہ مبارک کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی تعریف سرکار کی صیرت مبارکہ سرکار کے موجزات سرکار کے خاندان سرکار کے اہل بیت سرکار کے صحابہ سرکار کے شمائل علیہ السلام پر ایک خوبصورت مستند مجموعہ پانچ سو صدی حجری کے آج سے تقریبا نو سو سال پرانے بزرگ حضرت سیدنا قاضی عاز علی رحمت الردوان کے کتاب جس کا ایک مشہور نام ہمارے وہاں شفا شریف ہم اس کو کہتے ہیں وہ کتاب کے اندر حضرت قاضی عاز رحمت اللہ علیہ نے اہل بیت پر کمال بات کی حضرت قاضی عاز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء فرمایا یہ تین درجے جناب رسول اللہ نے بیان فرمایا قاضی عاز علیہ رحمت نے حضور سید عالم کی صیرت مبارکہ سے یہ تین مقدمات لیے پہلا مقدمہ کیا ہے جو حق امت کے اوپر ہے ہم پر اہل بیت کا کیا حق ہے حق سے مراد کیا ہے جیسے ہمارے ماں باپ ہمارے ماں باپ کا ہم پر کیا حق ہے کہ جناب ان کی عزت کرنا ان کی توقیر کرنا ان کے سامنے اوف تک نہ کرنا وہ بڑاپے میں پہنچ جائیں تو ان کی خدمت کرنا یہ صرف شناختی کارڈ پر اببہ کا نام یا کہیں پر والدہ کا نام ذکر کرنا ہی نہیں بلکہ ساتھ اس کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ یہ حقوق ان کے ادا کیے جائیں اگر یہ یہ حقوق ان کے ادا نہ کیے جائیں تو صرف ایڈنٹی کارڈ پر باپ کا نام لکھنے کا کیا حاصل جب تک ان کے ان کے نام اور ان کے نسبت اور ان کے تعلق کے ساتھ اس حق کو ادا نہ کیا جائے تو اہل بیعت کا نام اگر لیا جائے تو اس کے حقوق تین ہیں جو امت پر واجب ہو جاتے ہیں پہلا حق کیا ہے معرفت و آل محمد دوسرا حق کیا ہے حب و آل محمد تسرا حق کیا ہے ولایت و آل محمد یعنی معرفت و آل محمد حب و آل محمد اور ولایت و آل محمد یہ تین حق ہے اب آپ دیکھئے حدیث پاک کو جو قاضی آزل رحمت نے اس کو حدیث پاک قرار دے کر روایت کر رہا ہے اس کا معنی کیا بنتا ہے معرفت و آل محمد یعنی حضور کی اولاد کی پیچان اور قدر کو حاصل کرنا سبحان اللہ آپ جب پیچان حاصل ہو جائے گی حفظ صاحب پیچان میں اگر ہم سچے ہیں تو پیچان اپنا نتیجہ دے گی جس کو پیچان لیا تو پھر اس سے پیار بھی ہوگا تو فرما معرفت و آل محمد حب و آل محمد یعنی معرفت و آل محمد پہلے امت پر یہ لازم ہے کہ قرآن و سنت پڑھ کر ان کے مرتبے اور مقام کا انٹرڈیکشن معرفت ان کی پیچان ان کی قدر کا علم لیں جب علم لے لیا اللہ رسول کے لیے علم لینے میں اگر ہم مخلص رہے فوراں معرفت انٹرڈیکشن اور نتیجہ چھوڑے گا کہ تمہیں پھر حسین سے پیار ہونا شروع ہو جائے گا کربلا پاک سے محبت ہو جائے گی نجبِ اشرف سے محبت ہو جائے گی جنت البقیِ معلہ سے محبت ہو جائے گی پنجتن پاک سے محبت ہو جائے گی ازواجِ متحرات کا آپ عدب کریں گے رسول اللہ کے اہلِ بیعت کے ہر فرد کا عدب کریں گے یہ محبت اور عدب جو آپ کے دل میں آیا یہ دلیل بنا کہ آپ کو پیچان اور معرفت میں آپ سچے تھے تو معرفتِ آلِ محمد یعنی ان کی قدر و شان جو ہے جیسا ہم نے قل اللہ سَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى پڑھ کر ان کی شان پڑھی ایک بات اب آپ دیکھئے فرمایا کہ معرفتِ آلِ محمد حضور سیدِ عالم کی اولاد کی قدر شان عظمت کو جاننا پھر حبِ آلِ محمد جب جان چکے ہو تو اب ماننا جانتے تو بہت سے لوگیں حدیث پڑھتے ہیں پھر بھی وہ یزید کو جنت میں گھسڑنے کی کوشش کرتے ہیں جناب اب یزید کو جنت میں گھسڑ کر معرفتِ اہلِ محمد کیا ملی توجہ ہے تو جاننا اور ہے ماننا قسمتِ اہلِ سنت میں آیا ہے جاننا جس نے اہلِ بیعت کی محبت کو جاننے میں سنسیر رہا وہ محبتِ اہلِ بیعت میں آیا اب جو محبت میں سچا ہے صرف دعویٰ نہیں ہوگا اب محبتِ اہلِ بیعت میں وہ ولایتِ اہلِ بیعت جب حضراتِ اہلِ بیعت پر مشقت ہو پریشانی ہو کوئی ایسی ان کو حاجت ہو تو لہذا ولایت اپنی زبان کی تائید اپنے قلم کی تائید اپنے جگر کی تائید اپنے دل کی تائید اپنی مال کی تائید سے سب چیز سے ان کے نظام پر ان کی ذات پر قربان ہو جائے فرما معرفت جس میں سچی تھی اس میں محبت آئی جس میں محبت سچی تھی وہ ان پر فدا ہو گیا